اوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قَالَ رَبِّ عَنَّا يَقُونُ لِغُلَامُ وَتَعَنَةِ مُرَعَاتِ عَاقِرًا وَقَدْ بَلَقْتُ مِنَ الْكِبَرِ عِتِيَا وَاہُمَّا صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلِ مُحَمَّدٍ وَعَجِّلْ فَرَجُونَ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں نے سورہ مبارک مریم قرآن مجید کا نائنٹین نمبر کا سورہ اس کی آیت نمبر ایٹ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا جس کا ترجمہ یہ ہے کہ عرض کی حضرت زکریہ علیہ السلام نے کہ میرے رب میرہ بیٹا کس طرح ہوگا جبکہ میری بیوی بانجھ ہے اور میں بھی بڑھا بے کی انتہار کو پہنچ چکا ہوں ایٹیہ کا مطلب ہوتا ہے یہ العطاو سے ہے سرکش ہونا یہاں بڑھا بے کی ایسی حالت کو ایٹیہ کہا ہے جہاں اصلاح اور مداوے کی کوئی سویل نہیں رہتے بڑھا بے کی وجہ سے طاقت تولید ختم ہونے اور بیوی کے بانجھ ہونے کی صورت میں بھی اولاد کی خوشخبری باعث سے تعجب ہے اور اس جملے میں اسی تعجب کا اظہار ہے ونہ خود زکریہ علیہ السلام نے ان دونوں باتوں کا اپنی دوازے پہلے زکر کیا ہے جب ممکن ہے ایمان کے باوجود براہ اتمنان یہ سوال اٹھایا ہو مزید اتمنان کا مطالبہ ایمان کے منافی نہیں ہے ایزان محترم نماز بہترین موضوع ہے حضرت ابو ذر غفاری کہتے ہیں کہ میں نے ارس کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے نماز کو حکم دیا نماز آخر کیا چیز ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز بہترین موضوع ہے جس کا جی چاہے کم کرے جس کا جی چاہے زیادہ بجالا ہے اللہ تعالیٰ کی اطاعت زمین پر اس کی خدمت ہے اور وہ زمین پر کوئی خدمت نماز کی برابری نہیں کر سکتی بیہاو الانوار میں یہ لکھا ہے کہ محصوم کا اشاد ہے کہ میں تمہیں نماز اور اس کی افاظت کی ادایت کرتا ہوں کیونکہ نماز خیر العمل سب سے بہتر عمل اور تمہارے دین کا ستون ہے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ